خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے خان صاحب بہت ہی پیارے لگ رہے تھے بہت فریش لگ رہے تھے اور پہلے سے زیادہ مضبوط لگ رہے تھے جب کیونکہ باہر ہو رہا تھا کہ داری رکھی گئی ہے یہ ہو رہا ہے تو جب میں اندر ہوئی دیکھا تو خان صاحب نے کلین شیف کی ہوئی تھی اور سہتمند تھے فریش تھے اور بہت اچھے موڈ میں تھے جس سب سے بڑی بات کہ وہ ہس رہے تھے مسکرہ رہے تھے کل کے باتیں کر دیتے ایک منٹ کیلئے تو مجھے لگا کہ شاید ہم اٹک جیل میں نہیں بیٹھے ہوئے ہم زمان پارک میں بیٹھے ہوئے جس طرح خان صاحب کل کے بات کر رہے تھے خان صاحب کے نہ الفاظ میں کوئی چینج آئے ہوئے نہ ان کے جو ہے نا جو بوڈی لینگویج ہے اس میں کوئی چینج آئے ہوئے وہی سٹائنس ہیں ان کا وہی الفاظ ہیں ان کے جو وہ زمان پارک میں للکار کرتے تھے میم خان صاحب نے کیا گفتگو کیا اور جب بھی ماضی قریب میں خان صاحب کی مخالفین جب کڑے ہوا کرتے تھے تو خان صاحب مارگلہ کے پاڑوں پر جا کر ایکسرسائز کرتے تھے اب یہ خان صاحب اندر ایکسرسائز کر رہے ہیں میم خان صاحب کو ہم نے پہلے تو جو لیگل سائی لیٹیگیشن چل رہی ہے اس کے بارے میں بتایا پھر خان صاحب کو ہم نے جو پاکستان کے حالات ہیں ان کا بتایا اور انٹرنیشنل حالات کا بتایا ہم نے انہیں اسطور کے الیکشن کا ریزلٹ بتایا جس پہ خان صاحب بڑے خوش ہوئے اور خان صاحب نے کہا کہ جب بھی جنرل الیکشن ہوں گے پی ٹی آئی ایسے ہی کلین سویپ کرے گی اس کے علاوہ جو لائیڈز مومنٹ تھی اس کے بارے میں بتایا جو باقی جو پارٹی کی صورتحال ہے جو پیسجز تھے وہ کنوے کیے تو خان صاحب نے پھر ہم نے خان صاحب سے کہا کہ آپ کا عوام کے لیے کوئی بیغام دینا چاہتے ہیں تو خان صاحب نے کہا کہ عوام کو سائفر کی حقیقت بتائیں اور ان کو بتائیں کہ میں ان کے ووٹوں سے چھنا گیا پرائم منسٹر تھا تو میں ان کو کیسا نہ بتاتا کہ آپ کے خلاف اتنی بڑی سازش ہو گئی ہے اور آپ کو غلامی کی طرف تکیلا جا رہے ہیں ایک اور بات انہیں نے کی کہ جی یہ جو سارے کیسز ہیں یہ سیاسی کیسز ہیں یہ لیگل کیسز ہیں ہی نہیں کبھی تو کبھی جج صاحب نہیں ہوتا کبھی پروزیکیوٹر نہیں ہوتا جس دن اگر اس میں کوئی بھی پھٹک ہوتی نہ لیگلی تو یہ دونوں موجود ہوتے ہیں ان نے کہا کہ یہ ڈراما چلتا رہے گا کیونکہ یہ مجھے ٹرمز ان کنڈیشن پر لے کر آنا چاہ رہے ہیں میں نے کہا خان صاحب باہر بات ہو رہی ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے خان صاحب نے کہا کس جس کے ڈیل ہو کی ڈیل ہو تو وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے باہر جانا ہوتے ہیں نہ تو میری کوئی جائداد باہر ہے نہ میں نے باہر جانا ہے تو میں کیوں ڈیل کروں گا ہاں ڈیل ایک بات پر ہو سکتی ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشنز ہو پاکستان میں ہم اگر بات کریں گے تو صرف اس ایک بات پر بات کریں گے اس کے علاہہ ہم کسی اور بات پر بات ہی نہیں کریں گے مشال جیوسر زہید دو سوال ہیں ایک تو آپ پختون ہیں جو میں نے سوال کرنا اس کا بھی جواب چاہیے پہلا سوال یہ ہے کہ خبر گردشکاری تھی خان صاحب جیل میں کپڑے خود دوتے ہیں ایک تو یہ آپ نے کوئی پوچھا ان سے یا آپ کو انفرمیشن ملی دوسرا سوال یہ ہے کہ پختون ہونے کی ناتے مولانا فضل الرمان صاحب نے فرمایا ہے اس شتہ دنے کے خطاب میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی جب تک ہمیں وارٹ نہیں دیتے تو ہم انسلامی نفاظ نہیں لاسکتا اور ساتھ بھی انہوں نے یہ بولا کہ یہ جو لوگ ہمیں وارٹ نہیں دیتے خاص کر پی ٹی آئی ان کے دماغ میں بھوسا ہے اور ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں اچھا آپ نے پہلے بات کی تو خان صاحب کا جیل میں خیال رکھا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا انہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب جیل کے سیل کی کیا کنڈیشن ہے انہیں کہا کہ جی سیل بیسے ہی ہے کیڑے ہوتے رات کو کی کلا محول ہے اور نالیا ہے تو اکثر آ جاتے ہیں بلکہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بارش ہوتی ہے تو بستر گلہ ہوتا ہے لیکن عوام کو جا کے بتائیں کہ یہ جگہ میرے لیے فائف سٹار سے کم نہیں ہے میں یہاں پہ خوش ہوں اور تب تک یہاں پہ رہوں گا جب تک جو میرا نظریہ ہے جو حقیقی پاک پاکستان کے عوام کی حقیقی ازادی اور ان کے حقیقی جمہوریت کا جو حق ہے وہ میں جو لے نہیں لے لیتا اس کے علاوہ انہوں نے بات کی میں نے کہا خان صاحب کھانا خان صاحب نے کہا کھانا اچھا دیتے ہیں میں نے کہا خان صاحب باہر بات ہو رہی ہے کہ دیسیگی میں دیسی مرگی دے رہے میں نے کہا وہ تو نہیں دے رہے لیکن کھانا اچھا دے رہے اس کے علاوہ جو اور آر میں بات کروں تو چونکہ وہ ایک لیڈر ہے پاکستان کی عوام چاہے وردی میں بھی وہ وہ ان سے محبت کرتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس نائم پولیس مجبور ہوگی لیکن محبت تو وہ کرتی ہے جو آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا محبوب کچھ کر رہا ہو آپ اس کو کرنے دیں گے ایسے کچھ بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا اچھا اس کے علاوہ آپ نے بات کی پولیٹیکل اس کی تو دیکھیں خیبر پختول فا عمران خان کا تھا عمران خان کا ہے اور عمران خان کر رہے گا کوئی نئی پارٹی آتی ہے یا پرانی پارٹی آتی ہے پہلے سے تیرہ تھی اب چودہ ہو جائے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پٹان جو ہے نا آخری حد تک عمران خان کے ساتھ وفادار رہیں گے اور اپنی وفاداری نبائیں گے ہر حال میں آخری شوال بتا دیں کچھ وہاں پر جاکے پیسے بغیرہ بھی جمع کروا کر آئی ہے آہ یہ خبر آئی ہے میں ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہاشی آزار روپے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے طرف سے جیل کے ایکاؤن میں جمع کروایا گیا خان صاحب کی دیسی مرگے ہیں مرگے ہیں ان کیلئے اچھا میں آپ بتاؤ دیکھیں یہ تو جیل مینویل میں ریگولیشنز میں آپ کو یہ سویس دی جاتی ہے کہ آپ ہم نے پیسے جمع کرائیں اور آپ کا جو بندہ اندر ہوتا ہے تو وہ اس کو فیسی لیٹی کیا جائے اقورڈنگلی کھانے کے لیے وہ تو اس مہل کا پرائیم منسٹر رہ چکا ہے لیکن میں چونکہ اتنی دیل سے انہیں پوچھا نہیں میں نے صرف ان سے کہا کہ خان صاحب کھانا اچھا ہے تو خان صاحب نے کہا ہاں کھانا اچھا ہے خان صاحب جیل میں کس کو سب سے زیادہ بس کر رہے ہیں ہم نے بیٹو کو کر رہے ہیں بشرا بیٹو کو کر رہے ہیں یہ بہت پرسنل پیسٹن ہے یہ تو میں نے پوچھا نہیں یہ تو میں نے پوچھا نہیں ہاں ہم کوشش کر رہے ہیں کوئی ان کے بیٹو سے ان کی ملاقات کرائی جائے ساری فون پر باگ کرائی جائے وہ جد صاحب نے نوٹس لیا ہے کنٹمٹ میں اور 15 کی ڈیٹ دی ہوئی ہے تو 15 سپٹیمیر تک انشاءاللہ ان کے بیٹو سے بات ہو جائے گی لیکن ایک بات ہے کہ خان صاحب مطلب ان کا مورال اور ان کی سپرت اتنی ہائی تھی نا کہ وہاں سے نکلتے ہیں ابھی تک میری خوشی کم نہیں ہو رہی کہ جس طریقے سے مجھے فخر ہے کہ میں امران خان کے لشکر کا حصہ ہوں انشاءال بتائیے گا کہ یہ سوال تو بہت پرانا ہو گیا لیکن سوال دوبارہ کرنا چاہیے کہ اس وقت جو پاکستان طریقین صاحب کی آپ لیگل ٹیم کا حصہ ہیں اور کیس بھی لڑ رہے ہیں فیس کتنا لیتی ہیں ہم بالکل بھی فیس نہیں لیتے ہمارے لیے سب سے بڑی بات وہی والی کے ہمیں خان صاحب کا دیدار ہو جاتا ہے اور خان صاحب کی مسترہت کے سامنے آپ کو لگتا ہے کوئی فیس معنی رکھتی ہے ایک بات دیدار کے بعد کتنے کیس لڑ لیتی ہیں آپ ان کی کارمونٹ ٹیم کی ممبر ہیں انہ پر ویلز جس طرح سے دیگر پی ڈی ایم کے رہنمائی یا نونلی کے رہنمائی کہتے ہیں کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ جتنے جلدی ہو سکے باہر آسکے خان صاحب نے آپ سے بھی کہا ہے کہ یار میں ابھی دیکھ بھی لیتی ہے نہیں نہیں خان صاحب نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ جو ہے نا کیونکہ انہ پتا ہے کہ یہ پولٹیکل کیسز ہیں انہ نے کہا ہے کہ جو حقیقی اسادی ہے اس کے لیے جدو چاہت کرنی پڑتی ہے حقیقی اسادی آپ کو پلٹ میں نہیں ملتی قربانیت دینی پڑتی ہے میں نے قربانی دے دی میں آگے بھی قربانی دینے کیلئے تیار لیکن ہم حق پاکستان کے عوام کو ان کی حقیقی اسادی اور حقیقی جمہوریت کا حق دلا کر رہیں گے اور اس کے لیے ہم ڈٹے رہیں گے میں نے کہا خان صاحب عوام بہت ڈٹکے کروئے ہیں خان صاحب نے ان کو خراجی تحصیل اور سلام پیش اگلی بہر جب آپ جائیں گے تو قاضی فائزیسا صاحب دیں گے نیول چیپ جرسس ہمارے بننے والے ہیں اس سوالے سے آپ اس سے کچھ پوچھیں گے کہ ہم جبارت بہت دیکھیں یہ ہمیشہ کیوں کانٹروورشل کیا جاتا ہے تو ببارک سے ایک لیٹر پوٹ دینے ہی چاہے گے نئے چیز صاحب نئے نہیں